قصور زیادہ ہے کہ سردہ زیادہ ہے لہذا آسان داستہ یہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزادی کر دیتا ہوں رکھتا ہی نہیں اپنے باز یہ جبرا آزاد سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے حقوق رکھتے ہیں ان غلاموں خادموں کے اور اسی وجہ سے آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس جب حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ نے مدیرہ منورہ تشریف لائے تو ان کے والد تھے ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ تھا ان دونوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ نے مدیرہ منورہ تشریف لائے ہیں اور تنہا ہیں کوئی خادم ہے نہیں تو کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کریں تو دونوں میان بیوی حضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضر آنس کو لے کر اور یہ بالکل نوجوان لڑکے سے تھے تو آ کر عرض کیا حضرت ابو طلحانے سے یہ میرا لڑکا ہے آنس اور بڑا حوشیار ہے کہا کہ انہو غلامن قیسن لبی یہ بڑا عقل مند حوشیار لڑکا ہے یہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے لئے خادم کے طور پر کام کریں تو یہ خادم بنا کر نوکر بنا کر دے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں حضرت آنس کہ انخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ سنین میں نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی نوکر کے طور پر کام کیا فَمَا قَالَ لِي اُفْسٍ تَتُّ اس دس سال میں کبھی آپ نے مجھ سے اُفْ کا کلمہ نہیں کہا وَلَا وَلَا لِمَا سَنَا تَوَلَا اللَّا سَنَا تَو اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اس طرح دس سال میں نے خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مطلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر سے کسی کام کے لئے بیجا کہ جابل کھلا جگہ پتہ نہیں چاہا کام تھا کام کرنے کے لئے بیجا سے وہ کھلا کام کر آو لیکن دوتھے ہی بچے گھر سے نکلے اس سے کہیں سامنے کوئی کھل لے ہو رہا تھا تو اس کھل میں لگ گیا اور جس کام کے لئے حضور نے بیجا تھا وہ بھول گئے کھل میں لگ گیا دیر لگ گیا اس کی کھل میں آہادہ صورہ سے منصر فرماتے تھے کہ وہ کام کے لئے بیجا ہے تو اس کا بچ پدہ سے لے کیا ہوا جب دیر گزر گئی اور آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ خود باہر تجھو لائے اور باہر جا کر خود وہ کام کر لیا جس کام کے لئے حضور نے بیجا تھا جب واپس آیا وہاں سے آرہے تو دیکھا حضور نے بچوں کے ساتھ حضور نے بیجا تھا حضور نے بیجا تھا اور اس بچوں کتاب کھیل میں لگ گیا تو آہاں سے فرمایا کوئی بات بھول گیا ہوگے کوئی بات نہیں میں خود کر آیا وہ کام کر اور نہ کوئی ڈانٹا نہ ڈبتا نہ کوئی اور صدر دیا فرمایا کہ سارے دس سال میں کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈبتا نہ کبھی اپ کہا نہ کوئی یہ کہا کہ کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا دس سال میں معمولی بات نہیں کہنے کے لئے آسان ہے لیکن جب کوئی کرنے پر آئے تو بنا چلے کہ کتنا بڑا دل گردہ چاہیے اس سنت پر عمل کرنے کی ہم نے آسان آسان سنتیں تو اپنا رکھیں ہیں لیکن با یہ سنتیں ہیں نبی کریم سرور جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیقات آتا ہے تو آج ہم جیسے آدمی تعویلیں بھی بہت گھر لیتے کہ بھئی اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا نوکت جائے وہ دستر چڑ جائے گا اور اس سرکش ہو جائے گا بغیرہ بغیرہ آخر یہ خیال کرتا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ بھئی اگر میں اس کو نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہو جائے گا یہ سر چڑ جائے گا لیکن آپ جانتے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ نبی کریم سنالہ سے فرما رہے ہیں اس حسن سلوک میں برزات خود تعدیب اور تعلیم کی صلائیت ہوتی ہے وہ انسان کی تعدیب اور تعلیم خود کرتا ہے سنانچہ اس دس سال کی مدت میں حضرت آنت کو کہیں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا بلکہ لگے ہیں تو بھائی حسن سلوک جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائم فرمائی اور صحابہ کرام کو جس کی تعقید فرمائی ایک مرتبہ جا رہے تھے حضرت ابو ذرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اپنے غلام کو اپنے غلام کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں غصہ کر رہے ہیں اور غصہ کرنے میں اس کو وہ کوئی غلام تھا چاہت حبشی تو اس کو کہہ دیا حبشی تو یہ کر رہا ہے حبشی لے کر نام لے تو آپ نے فرمایا یا عبادر انکم رؤن کیتا جاہلی یا اے مذر ابھی در تمہارے تندر جاہلیت یہ خوبو باقی ہے کہ تم اس کو حبشی کہا کر خطاب کر رہے ہیں حلطہ مذر دے نفاری رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور پھر اس کو بار بار اور یاد کیا کہتا تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا تھا کہنا کمرو انفیقہ جاہلی ہے حضرت شتی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ناراض ہو رہا جب میں غلام پر ناراض ہو کر اس کو کوئی برا بھرا کہہ دیا اور شاید کچھ لانت کا قیمہ کہتا ہے لانت ہو کر اوپر کچھ اس طرح کی بات کہتا ہے حضرت شدیق اکبر حضور احضرت صلی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا لَعَانِنَ وَصِدِّقِينَ سَلَّا وَرَبِّ الْقَعْبَى کہ صدیق بھی بنتے ہو اور لانت بھی کرتے ہو صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق بھی بنتے ہو اور لانت بھی کرتے ہو صلی اللہ وَرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَى دونوں باتیں اکتاعت جمع نہیں ہوتا یہ دونوں باتیں اکتاعت نہیں جمعا ہوتا اگر صدیق ہو تو لانت نہیں کر سکتے لانت کر رہے ہو تو صدیق نہیں ہوتا یہ صدیق کا اکبر ادھرنہ ہے سنتا ہے یہ صدیق کا اکبر ادھرنہ ہے کانپ گئے اور فرمایا اس دن پتہ نے اس کو تو آزاد کیا ہی ہوگا جس کو لانت کر رہے تھے اور بھی بہت سارے غلام آزاد کر دی کہ جب یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اور بھی بہت سارے غلام آزاد تھے تو یہ جو ہمارے ہمارے اوپر غفلت تاری ہے اپنے غلاموں ماتحتوں ناثروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جب چاہا برا برا کہہ دیا جب چاہا گالی دے دی جب کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو دل توڑنے والا ہو اس کو اس طرح ڈانٹ دیا جو اس کی تحرین کرنے والا ہو تحقیر کرنے والا انداز ہو یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کرو ناکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو اس کے ساتھ بھائیوں جیسا فلوک کرو اس کو جانو کہ یہ بھی انسان ہے تمہاری طرح اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے اس کے بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کے بھی جذبات ہیں اس کے بھی خیالات ہیں اس کے بھی ضروریات رہا جاتے ہیں حضرت معنی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آپ فرما رہے تھے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چور ایسی پہلی منزل گریم سینٹر زیبن نسائی سٹریٹ صدر کرج پھن نمبر پانچ ہے سات آج ایک دو تین موسیقی